چوتھے نے روک دیا اور یہ والی حدیث جو اب میں پڑھ رہا ہوں سب سے زیادہ چوتھے امام نے ارشاد فرمائی کیونکہ سب سے زیادہ چوتھے سے یہ پوچھا جا رہا تھا کہ مولا کربلا کا انتقام کب ہوگا کربلا کا واقعہ نیا ہے نیا ہے تازہ تازہ ہے وارثِ کربلا سجاد خود بیٹھا ہوا ہے چھٹے امام تک آٹھوے امام تک دسوے امام تک زیادہ سا زمانے کا گئے پا گیا چوتھے امام کے زمانے میں تو کربلا کا واقعہ بہت تازہ ہے تو یہ سوال سب سے زیادہ چوتھے سے اور سب سے زیادہ چوتھے نے جواب دیا کہ امام زمانہ آکے انتقام لیں گے اب نوجوان خوش چلا روک دیا کہا مگر ایک بات یاد رکھو اور یہی ایک اشارہ ہے کہ جو قبر والوں کو فرشتے آ کر کہیں گے زندہ ہو جاؤ تو ان میں سے آدھے لوگ کہیں گے جہاں آمیں ٹھیک ہے وہ اس وجہ سے کہیں گے خالی اشارہ ہے میں تفصیل میں نہیں گیا تفصیل تو زندوں کے لیے چوتھے نے کہا مگر مگر اتنے خوش ہو کے جا رہے ہو یہ میں نے کہا الفاظ میرے تھے کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں حدیث پڑھوں اور پھر اس کو سمجھاؤ امام نے کہا اتنا خوش ہو کے جا رہے ہو کہ میرا بیٹا جب آئے گا انتقام لوگ ہے یاد رکھو جب میرا بیٹا آئے گا اس سے پہلے کا زمانہ اتنا مشکل ہوگا اتنا مشکل ہوگا کہ اس وقت مومن کے لیے جلتی بھی آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہوگا اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا کتنے مومن ایسے ہیں چوتھے ایمان کے جملے جو پانچویں نے بھی ریپیٹ کیے چھٹے نے بھی ریپیٹ کیے لیکن سب سے پہلے چوتھے کے زمانے میں یہ حدیث آئی کیوں کہ خوش ہو گئے نا نوجوان کہ آخری زمانے کے اندر امام زمان آئیں گے ہم ان کی فوج میں شامل ہوں گے ابھی آشور کے دن ہم نے دعا مانگی کہا نہیں کتنے ایسے لوگ ہوں گے صبح مومن ہوں گے شام کو کافر ہو چکے اور شام کو کافر ہوں گے صبح کو مومن ہو چکے اور پھر صبح مومن شام کافر شام مومن اگری صبح کافر صبح سے مشکل زمانہ آخری زمانہ ہے جلتی بھی آگ میں کھڑا رہنا آسان ہے اور اپنے ایمان کو ایک ایک دن بچا کے لے جانا ہے یہ مشکل ہے اب بعض ایسی باتیں ہم لوگوں کی سبان پہ آتی ہے ہم کو پتا بھی نہیں ہوتا اخالی وہ جملہ ہمیں کافر بنا سکتا ہے ایک صاحب نے کہا میں نہیں مانتا ہجاب ہجاب کو ہجاب کی تفصیل میں اگر کوئی اختلاف کرے تو گناہگار اور اگر اصلِ ہجاب کا انکار کرے تو منکرِ ضروریاتِ دین کافر انہیں بھی نہیں پتا ہمیں بھی نہیں پتا یہ تو میں نے ہجاب کی بات کی جس پہ آج کل بہت زیادہ پڑے لکھے لوگ جو ہیں نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ہارورڈ یا برکلے کے پڑے ہوئے ہیں کوئی ڈگری نہیں چاہیے ہجاب کا مزاق ضروری اس سے پتا چلے گا کہ ہاں یہ آدمی پڑا لکھا آدمی ایک فیشن میں آگیا ہجاب کا مزاق وڑا مکس گائی درنگ تو وہ جو میں نے پچھلی دفعہ ایک توجہ مفضول کرائی تھی آپ کی اب یہ ان میں بہت ساری چیزیں انٹینشنلی پرپزلی نیت کے ساتھ نہیں آئیں آپ بھی کہہ جاتا ہے کہہ جاتا نماز خاص طور پر ایام اعضاء شروع ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں کو نماز کا مزاق ہڑانے میں اور نماز کی توہین کرنے میں مزاق تھا آج 21 سنچری کی نورت امریکہ کی دنیا اگر کوئی چیز آپ کے ایمان کو بچا سکتی ہے اس میں ٹاپ آف دہ لسٹ یہ نماز نماز ایک ایکسرسائز یا اٹھک بیٹھک نہیں ہے نماز کوئی جم یا جوگنگ ٹائپ کی چیز نہیں ہے نماز وہ دوہ ہے وہ ویکسین ہے جو بچے کو لگائی جاتی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے بچے گناہوں کے دنیا میں رہ کر آدمی کیسے اپنے آپ کو بچائیے یہی وجہ